پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے قرص پروگرام پر مذاکرات آج ختم ہونے کا امکان ہے آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مسنوات پر 18 فیصد جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے آئی ایم ایف مشن آج رات واپس روانہ ہو سکتا ہے مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل صاحب بتائیے گا ابھی تک کیا پیشرف سامنے آئی ہے دیکھیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پچھلے تقریباً دو ہفتے سے اسلامباد میں مذاکرات کا عمل جاری ہے اور آج مذاکرات ختم ہونے کا امکان ہے اور آئی ایم ایف کے ٹیم بغیر اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے واپس روانہ ہو سکتی ہے کیونکہ معاہدے سے پہلے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر عمل کرنا ہوگا نئے مالی سال کا بجٹ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق پیش کرنا ہوگا تو یہ ایک ابتدائی اور طویل راؤن تھا مذاکرات کا جو مزوجہ چھ ارب ڈالر کا قرض پروگرام ہے اس کے لیے مزید مذاکرات ہوں گے کیونکہ آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان مسلسل ٹاکس فر فردر انگیجمنٹ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں کسی قسم کا معاہدہ ہونے کا امکان نہیں ہے بجٹ پیش ہوگا شرائط پر عمل کیا جائے گا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا گیس ٹیرف بڑے گا بجلی کے ٹیرف میں تقریباً پانچ سے ساتھ روپے فی یونٹ اضافہ کا امکان ہے پیٹرولیوم لیوی کا حدف بڑا مقرار کیا جائے گا اور اب آئی ایم ایف یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ ساتھ ساتھ جو جی ایس ٹی ہے اٹھارہ پرسنٹ وہ بھی آئید کیا جائے پیٹرولیوم مصنوعات پر حکومت پاکستان آلٹرنیٹ کے طور پر کاربن لیوی آئید کر سکتی ہے جو پیٹرولیوم لیوی ہے اس سال نو سو تیس ارب اگلے سال ایک ہزار اسی ارب اس سے اگلے سال ایک ہزار دو سو پندرہ ارب رپے وصولی کا امکان ہے اس طرح اگلے دو سال میں دو ہزار دو سو پچانوے ارب رپے صرف پیٹرولیوم لیوی کی ماد میں وصول کیا جائیں گے اس کے علاوہ حکومت پاکستان کو جو نچکاری پروگرہ میں اس میں پیشرف دکھانا ہوگی سرکاری اداروں میں صلاحات لانا ہوگی اور اس کے علاوہ ایف بی آر میں اور طبانائی شعبے میں اس صلاحات کا عمل مکمل کرنا ہوگا تو نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کے بعد جو نئے مالی سال شروع ہوگا اس سے پہلے پاکستان و آئی ایم اکھ پر درمیان ایگریمنٹ کا امکان ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ چھئی ارب ڈالر کم از کم پاکستان کو نئے بیل اوڈ پیکج ملے گا لیکن فیلحال کوئی ایگریمنٹ ہوتا نظر نہیں آرہا کے لیے فنڈز کی منظوری کا امکان ہے ویکسین پروگرام کے لیے وزارت قومی صحت کو بارہ ارب کی تقنی کی گرانڈ ایجنڈے میں شامل ہے داسو ڈیم پر دہشتگردی میں ہلاک چینی شہریوں کے لیے پیکج کی منظوری بھی متوقع ہے